تو طور انسان ہم پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں اور سکولوں میں اور کولیجز میں اور بڑے بڑے اداروں میں اس سب کو اللہ کہتا ہے کوئی تمہارے پاس علم ہے تو اپنے اللہ کو دکھاؤ تمہارے پاس صرف اندازیں ہیں گمان ہیں اٹکل پچو ہے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے آج تک دنیا کے انسان وحی کے بغیر جانور ہیں اور آج کی دنیا چونکہ دین سے برگشتہ ہو چکی ہے چاہے وہ مسلم ہیں چاہے غیر مسلم ہیں تو بالکل جانوروں والی انہم اللہ کل انعام بل ہم عضل دنیا کے انسان جانور بن چکے ہیں جانوروں سے بھی بتر ہیں نہ اللہ کو جانتے ہیں مسلمان اللہ کو جان کے اس کی مانتے نہیں اپنے نبی کو جان کر اس کے پیچھے نہیں چلتے وہ بھی مال کے پیچھے دور رہے ہیں اور باقی دنیا بھی مال کے پیچھے دور رہی ہے اور سب نے موت کے بعد کی زندگی کو بھولایا ہوا ہے میرے عزیزوں بھائیو اور دوستوں انسان کو اپنے ذاتی علم سے یہ کبھی بھی پتا نہیں چلا آج تک کہ اس کائنات کا بنانے والا قوم ہے یہ کتنا بڑا سوال ہے کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے آسمانی علم کو ایک طرف کر دیں اور انسان جو اپنے علم سے سیکھا ہے وہ آج تک یہ نہیں جان سکا کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے پہلی بات دوسرا سوال کیوں بنائی ہے یہ علم بھی انسان کے پاس کوئی نہیں تیسرا سوال میں کیوں پیدا ہوا میں نے تو کوئی درخواست پیش نہیں کی تھی کہ مجھے پیدا کیا جائے تو میں کس طرح پیدا ہوا مجھے کس نے پیدا کیا چوتھا سوال موت کیا چیز ہے ایک دم ہم مر جاتے ہیں کوئی تھوڑی عمر کوئی زیادہ عمر کوئی بہت تھوڑی عمر کوئی بہت زیادہ عمر موت آگے پیچھے اپنا کام کر رہی یہ موت کیا چیز ہے اس کا کوئی جواب نہیں موت کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں پلکل اندھیرہ ہے کچھ نہیں جانتے کیا ہوگا ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا علم اپنا علم دے کر انبیاء کو بھیجا نبیوں کے پاس اس کا جواب اللہ کی طرف سے موجود ہے تھا اب کچھ سال پہلے بہت بڑا سائنس دان مرا ہے سٹیفن ہاوکنگ تو اس نے یہ نیوٹن نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اس کائنات کو چار طاقتیں چلا رہی ہیں تو انیس سو چھہتر میں عبدالسلام تھا پاکستان کا سائنس دان اور دو امریکن سائنس دان تھے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو تین طاقتیں چلا رہی ہیں چار نہیں تو ان کو نوبل پرائز ملا تھا تینوں کو سٹیفن ہاوکنگ نے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو ایک طاقت چلا رہی ہے تو لوگوں نے اسے پوچھا وہ طاقت اللہ ہے کہ نہیں اللہ نہیں ہے یہ انسانی علم کی بے بسی ہے تو انہوں نے پوچھا کیوں اللہ کیوں نہیں کہ اگر اللہ کا تصور لائیں گے تو پھر ترقی رک جائے گی تو یہ جہالت کی انتہا ہے جو جس میں ایک بہت بڑا طبقہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گا ان کا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا کچھ کہتے ہیں کہ یہ خود بخود بنا ہے اور یہ ایک دن مٹ جائے گا یہ بھی ہے ختم ہو جائے گا تو یہاں انسانی بے بسی نظر آتی ہے اللہ تعالی ہمارے علم کے بارے میں کہتا ہے واللہ اخرجکم من بتون امہاتکم لا تعلمون الشیعہ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے جاہل تھے چڑیا کے بچے کو الگ کمرے میں بند کر دو کسی چڑیا کی آواز نہ سنے تو وہ چون چون کرے گا انسان کے بچے کو الگ رکھ دو اور کسی سے نہ ملے وہ گونگا ہو جائے گا اس کی کوئی زبان نہیں ہوگی کیونکہ سننے سے سیکھتا ہے وہ سنتا نہیں تو وہ گونگا ہوتا ہے آنکھوں پہ ایسے پردہ لگا دو اور کچھ عرصہ وہ لگا رہے بچہ تو ہٹاؤ گے تو وہ اندھا ہوگا باقی ساری چیزوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیداشی علم ان کو دیا ہے اور ہمیں جاہل پیدا کرتا ہے پھر ہر انسان کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے تو وہ کتنا کو کر رہتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِي تُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کہ جو بھی تم نے علم حاصل کیا سائنس کا دنیا کا دین کا اشیاء کا مادے کا جو بھی تم نے علم حاصل کیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے اِلَّا قَلِيلًا وَمَا أُوتِي تُم جو تمہیں دیا گیا اللہ نے دیا ہے تم نے خود نہیں لیا اللہ نے دیا ہے اللہ ایک دماغ کا پرزہ ہلا دے وہ کپڑے تو آر کے ناشنے لگ جائے گا ننگا ہو جائے گا اور پھر جو علم ہمارے پاس ہماری محنتوں سے ہے اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے قُلْ حَلْ عِنْدَكُم مِّن عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا کوئی تمہارے پاس علم ہے جو تم مجھے دکھاؤ جو بطور انسان ہم پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں اور سکولوں میں اور کولیجز میں اور بڑے بڑے اداروں میں اس سب کو اللہ کہتا ہے حَلْ عِنْدَكُم مِّن عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا کوئی تمہارے پاس علم ہے تو اپنے اللہ کو دکھاؤ اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّن وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ تمہارے پاس صرف اندازے ہیں گمان ہیں اٹھکل پچو ہے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ انسانی علم کا یوں پوس مارٹم کر کے دکھا دیتے ہیں اس لئے آج تک دنیا کے انسان وحی کے بغیر جانور ہیں اور آج کی دنیا چونکہ دین سے برگشتہ ہو چکی ہے چاہے وہ مسلم ہیں چاہے غیر مسلم ہیں تو بلکل جانوروں اِنْهُمْ إِلَّا قَلْأَنْعَامِ اُولَائِكَ قَلْأَنْعَامِ بَلْهُمْ عَضَلُ دنیا کے انسان جانور بن چکے ہیں جانوروں سے بھی بتر ہیں نہ اللہ کو جانتے ہیں مسلمان اللہ کو جان کے اس کی مانتے نہیں اپنے نبی کو جان کر اس کے پیچھے نہیں چلتے وہ بھی مال کے پیچھے دور رہے ہیں اور باقی دنیا بھی مال کے پیچھے دور رہی ہے اور سب نے موت کے بعد کی زندگی کو بھولایا ہوا ہے